بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو سالٹیس کچن سالٹیس کچن میں آج میں بنا رہی تھی شکرکندی چارٹ تو سوچا اس چٹ پٹی ریسپی کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں بہت سیمپل سی کوئی سی ریسپی ہے شکرکندی چارٹ ہم بنائیں گے بغیر شکرکندی کو بوائل کیے ہوئے اور یہ بہت چٹ پٹی سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو تیار ہو جائے زبان کے چسکے کے لیے اور اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر جائے گا اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کرتے ہیں جزاک اللہ تو بناتے ہیں اپنی مزیدار سی چٹ پٹی سی شکرکندی چارٹ جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم شکرکندی کو بوائل نہیں کریں گے اس کو ہم سٹیم کریں گے سٹیم کرنے کے لیے کسی بڑے پتیلے میں اس کو ہاف بھر لے پانی سے فول نہیں بھرنا اور اس میں آپ کوئی بھی سٹیمر جالی ہے یا اس طرح کا سٹینڈ ہے وہ رکھ دے جس کو پانی ٹچ نہیں کرے پانی سے یہ اوپر ہونا چاہیے تو اس کے اوپر شکرکندی پلیس کر دے اور شروع میں آپ تیز آنچ پر جب تک پانی کو بوائل نہ آجا اور جب پانی اوبلنے لگے تو چولا ہلکا کر کے تو اس کو کور کر کے یا اپنے سیمر ہونے کے لیے ہلکے ہلکی بھاپ میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا جس سے بہترین شکرکندی تیار ہوگی اب ہم بنا لیتے ہیں اس پر ڈالنے کے لیے املی کی چٹنی جس کے لیے املی میں نے تین ٹیبل سپون لیے ہیں اس کے علاوہ گڑ دو ٹیبل سپون چینی ایک ٹیبل سپون کوارٹر ٹی سپون سوکھا دھنیا پیسا ہوا کوارٹر ٹی سپون زفیز زیرہ نمک ہزم زائقہ کٹی سرخ مچ کوارٹر ٹی سپون اور پیسی سرخ مچ کوارٹر ٹی سپون اور کالی مچ جو ہم لیں گے دو جھٹکی تو املی کو میں نے پانی میں آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا اب یہ نرم ہو گئی ہے تو اس کی گھٹریاں ہم نے نکال لینی الگ کر لینی ہے پلپ سارا جو ہے اس میں پانی میں رہنے دیں گے اور گھٹریاں نکال کے اس کو گرائنٹ کر لیں گے بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو چیک کرتے ہیں سٹیمر کو 30 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ شکرکندی اچھے سے تیار ہے املی کی چٹنی بنانے کے لیے املی کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے اور اب اسے کک کرتے ہیں چٹنی پکاتے ہیں جس کے لیے اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی اور شامل کر دی ہے تاکہ مسالوں کو پکنے کا ٹائم مل جائے اور اس میں سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ ڈال دیا ہے اور اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ دس منٹ لگیں گے اور یہ ہماری دیکھیں مزے دار سی املی کی چٹنی تیار ہے ٹھک بھی ہو گیا اور ٹیسٹی سے اس کے مسال بھی پک گیا ہے تو تھنڈی ہونے پہ شکرکندی کو بھی میں نے اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم املی کی چٹنی کے ساتھ سار کریں گے موہ میں پانی آ رہا ہے چٹنی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ اس طرح سے شکرکندی اتنی مزے دار ویسے بھی بنتی ہے آپ اسے سمپلی بھی کھائیں گے تب بھی اچھی لگے گے اور صرف چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تب بھی اچھی لگے گی تو یہ املی کی چٹنی کا چسکا جو ہے اس کو چاٹ بنانے کے لیے یہ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ کر دیتا ہے سپائسی اور مزے دار اور اس پہ میں نے چھڑک دیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ بزار والا بھی ڈال سکتے ہیں میں ہوم میٹ چاٹ مسالہ اس پہ چھڑک رہی ہوں جس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی ہوم میٹ چاٹ مسالے کی بھی بہت مزے دار اور بہترین چاٹ مسالہ بنتا ہے ہوپ یہ مزے دار سی چٹ پڑی سی شکرگندی چاٹ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ریویوز شیئر کر دیا کریں آپ لوگ جب بھی میری کوئی ریسپی ٹرائے کریں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے بہت خوش رہے ہیں بہت خیر پائیں پھر ملیں گے کسی اور چٹ پڑی اور مزے دار سی ریسپی کے ساتھ میں اب اپنی چاٹ کھاتی ہوں پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ